تعالیٰ علیہ السلام کا پہلا اور دوسرا حصہ میں نے پڑھا چکا جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے وہ جا کر پر لسٹ میں چیک کریں اور وہاں پر پڑھیں اس کے بعد تعالیٰ علیہ السلام کا تیسرا حصہ پڑھیں تو چلیے آج سے انشاءاللہ تعالیٰ علیہ السلام کا تیسرا حصہ پڑھیں گے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر دیں اور لائک ضرور کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تعالیٰ علیہ السلام حصہ تین کا پہلا شعبہ معروف بھی تعالیٰ علیہ السلامی عقائد بسم اللہ الرحمن الرحیم توحید سوال توحید کے کیا معنی ہے جواب دل سے اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں سوال خدا تعالیٰ کے ایک ہونے کا مخلوق کو کس طرح علم حاصل ہوا جواب اول تو انسانی عقل بشرتے کے عقل صحیح ہو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے اور اس کے ایک ہونے کا یقین رکھتی ہے اور اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے بڑے عقل مند حکیم اور فلسفی ہوئے ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کی توحید کے قائل ہیں دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کے پیغمبروں نے بالاتفاق مخلوق کو توحید کی تعلیم دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اس جیسا اور کوئی دوسرا نہیں سوال کیا قرآن مجید میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے جواب ہاں قرآن مجید میں توحید کی تعلیم کامل طریقے اور عالی درجے پر دی گئی ہیں بلکہ آج دنیا میں صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو خالص توحید کی تعلیم دیتی ہے اگرچہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی توحید کی تعلیم تھی لیکن ان تمام کتابوں میں لوگوں نے تحریف عدل بدل کر ڈالی اور توحید کے خلاف باتیں داخل کر دی اور خدا کی بھیجی ہوئی آسمانی تعلیم کو بدل دیا اس کی اصلاح کے لیے اور سچی توحید دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اپنی خاص کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں صاف صاف سچی اور خالص توحید کی تعلیم دی سوال قرآن مجید کی کن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہے جواب تمام قرآن مجید میں اول سے آخر تک توحید کی تعلیم بھری ہوئی ہے چند آیتیں یہ ہیں وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاحِدْ لَا إِلَا إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ سور بقرآن یعنی تمہارا معبود ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے دوسری آیت یہ ہے شہید اللہ وَانَّهُ لَا إِلَا هِوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُ الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ لَا إِلَغَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ آلی عمران سے یہ آیت لی گئی ہے یعنی خدا تعالیٰ گواہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں وہ انصاف قائم رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ غالب حکمت والا ہے اسی طرح اور بے شمار آیتیں خدا کی توحید کی تعلیم دیتی ہیں جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد تو کہہ کے اللہ یہ کہیں وغیرہ سوال خدا تعالیٰ کا ذاتی نام کیا ہے جواب خدا تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اس کو اسم ذات اور اسم ذاتی بھی کہتے ہیں سوال لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو جیسے خالق، رزاق وغیرہ کیا کہتے ہیں جواب لفظ اللہ کے سوا خدا تعالیٰ کے اور ناموں کو صفاتی نام کہتے ہیں سوال صفاتی نام کے کیا معنی ہے جواب خدا تعالیٰ کی بہت سی صفتیں ہیں جیسے قدیم ہونا یعنی ہمیشہ سے ہونا اور ہمیشہ رہنا عالم یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہونا قادر یعنی ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہونا حی یعنی زندہ ہونا وغیرہ تو جو نام کے ان صفتوں میں سے کسی صفت کو ظاہر کرے اس کو صفاتی نام کہتے ہیں اس کی مثال ایسی سمجھو جیسے ایک شخص کا نام جمیل ہے جو صرف اس کی ذات کے لحاظ سے پہچان کے لیے رکھا گیا ہے اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں لیکن اس نے علم بھی سکھا ہے لکھنا بھی جانتا ہے قرآن مجید بھی حفظ یاد ہے اور ان صفتوں کے لحاظ سے اسے عالم منشی حافظ بھی کہتے ہیں تو جمیل اس کا ذاتی نام ہے اور عالم منشی حافظ صفاتی نام کہلائیں گے اس کے علم کی صفت یا لکھنا جاننے کی صفت یا قرآن مجید یاد ہونے کی صفت کے لحاظ سے یہ نام رکھے گئے ہیں اسی طرح لفظ اللہ تو خدا تعالیٰ کے ذاتی نام یا اس میں ذات ہے اور خالق، قادر، حالم، مالک وغیرہ اس کے صفاتی نام ہے سوال خدا تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک لفظ اللہ ہے اس کے صفاتی نام کتنے ہیں جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے بہت سے اچھے نام ہیں تو انہی ناموں سے اسے پکارا کرو اور حدیث شریف میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم سو نام ہیں دیکھو یہ میں نے یہاں تک پڑھا دیا ہے انشاءاللہ یہ تھا ہمارا سبق نمبر ایک تعالیٰ کا تیسرا حصہ سبق نمبر ایک اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر دو میں یہ پڑھائیں گے یہاں سے لے کر اور یہ آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ یہاں تک ٹھیک ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں لیکن آپ کو میں بات ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے بھی تک سسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور جلدی سے ہمارے اس چینل پر کم نہ سے کم ایک لاکھ سبسکرائبر تو کروائیں ٹھیک ہے تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے 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 ٹھیک